بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر گزار ہوں پاک پرودگار کی اس بابرکز ذات کا کہ آج سندھ اسیمبلی کے سپیکر کے طور پر حلف اٹھایا انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں اپنی لیڈرشپ کا جناب چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جناب پریزیڈنٹ آصف علی خان زرداری صاحب اور میری بہن میری منٹور جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا مجھے انکریج کیا مجھے الیویٹ کیا عدیف وریال ٹالپٹ صاحبہ کا شکر گزار ہوں پورے سندھ کے عوام کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری دی سینچری سے زیادہ ایک ہنڈڈ سیٹ سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیلیکشن میں حاصل کی یہ کریڈٹ یہ ساری اچیومنٹ سندھ کورمنٹ کی کارکردگی ہے جو پچھلے ادوار میں رہی ہیں انتہائی مشکور ہوں اپنے ہلکے کے لوگوں کا جن کی دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں ہمیشہ میرے سکھر ڈسٹک کے لوگوں کا پہلی دفعہ تاریخ میں پروونچل اسیمبلی کا اچپیکر سکھر ڈسٹک سے بنائے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے انڈیڈ یہ میری فیملی کے لئے میرے خاندان کے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ آج اس تاریخی منصب پہ میں بیٹھا ہوں اس اسیمبلی کا اچپیکر ہوں جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کی جہاں پہ فرسٹ گورنئر جنرل آف پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ بیٹھے یہی وہ نیشنل اسیمبلی تھی جس میں لیاقت علی خان نے پہلی دفعہ پاکستان کا جھنڈا لے رہایا تھا میرے خاندان کے لئے میری فیملی کے لئے یہ باعث عزت ہے کہ جو میرے بزرگوار سید خرچی دحمد شاہ صاحب نے جو ہمارے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں پہلی دفعہ ایم پی اے منتخب ہو کے اس ہاؤس میں آئے ان کے ساتھ رہا انہوں نے ڈرین کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر تھا ہوں اور انشاءاللہ ساری عمر رہوں گا میرے 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 سارے سینئر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اس ہاؤس کے سارے میمبران میرے دوست میرے کولیگز بہت سے نئے لوگ بھی اس ہاؤس میں اس دفعہ ہیں سب کا شکر گزاروں اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج جس سپیکر کی چیئر پہ میں بیٹھا ہوں میری پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری رہی ہے یہ اس کے تفیل ہے جو گڑی خدا بخش میں قبرستان شہیدوں کا کیونکہ جنہوں نے جمہوریت کی خاطر جانے دی کہ پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ چلتی رہے ہیں اس کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میری کوشش یہی ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ سوادھے کو impartially unbiased ہو کے چلاوں گا یہ constitutional position ہے سارے ممبران کو ساتھ لے کے چلوں گا جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے میری ریکویسٹ سب سے یہ ہوگی کہ آج ہم اس august house کا حصہ ہیں اس مقدس ایوان میں ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کے اگر ہم ایک نیا سٹارٹ لیں آئیں یہاں پہ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں جن امیدوں سے جن پیار سے جس محبت سے جو ان کے sentiment سے ہیں وہ یہاں تک آ کے پہنچائیں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو پورا ٹائم ملے گا آپ اپنی بات کر سکتے ہیں صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو رولز کی بک ہے اگر ہم اسے فالو کریں گے تو انشاءاللہ اگلے پانچ سال یہ house بہتر طریقے سے چلے گا اور بہت ساری اجیومنٹس ہوں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آگے کاروائی بھی چلانی ہے election ہے ڈپٹی سپیکر کا once again I am really grateful میرے سارے سینئرز جہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے سائن قائم علی شاہ صاحب ہم سب کے سینئر ہیں سائن مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے ساڑھے تین سال cabinet میں کام کیا بہت سیکھا آگاہ سراج دورانی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے دس سال اس house کو conduct کیا بہت اچھے طریقے سے چلایا بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس house میں روز نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہم جب بھی اس house میں آئیں گے بات کریں گے political discussions ہوں گے آپ discuss کریں گے تو بہت سے مسائل کا حل اسی house سے نکلے گا میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ house ہمیشہ اسی طرح عوام کی امنگوں پہ پورا اترے جس طرح ماضی میں اس house سے عوام کی امنگیں وابستہ تھی اور انشاءاللہ اس house میں وہی achievement سوں گی جو پچھلے ادوار میں ہوئی ہیں بہت شکریہ آپ کا thank you very much thank you موسیقی موسیقی